مورانا قمر بنارسی رحمت اللہ علی عبو القاسم صیف بنارسی رحمت اللہ علی کے بھائی مورانا محمد سید بنارسی رحمت اللہ علی کے فرزن ان کی زندگی میں کچھ ایام ایسے بھی آئے ایک خط میرے پاس میں ہے آج بھی میں نے محفوظ رکھا ہے جو انہوں نے دہلی میں عبدالستر رحمت اللہ علی کو لکھا تھا مورانا قمر بنارسی رحمت اللہ علی کی زندگی کا ایک لمحہ ایسے بھی گزرا ہے کہ وہ خطبہ جب ان کو دینے کے لیے کہیں دور جانا ہوتا تو پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن انہیں پتا ہے کہ فلا جگہ مجھے جانا ہے تبلیغ کرنا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے بازار میں لاکر بیچی ہے اس لیے کہ کچھ پیسہ ملے گا تو ان پیسوں کے ذریعے کب سے کب میں ٹکڑ ٹکڑ خرید لوں اور دعوت تبلیغ کے لیے پہنچ جاؤں یہ اسلاف تھے میرے بھائی